ہی آپ دیکھ رہے انڈیا نیوز ان خبر اور میں ہوں وشنو شرما بیہار سے خاص طور پر پٹنا سے ایک دلچسپ خبر آئی ہے وہ دلچسپ خبر ہے کہ تیج پتاپ یادب ایک بار پھر ایموشنل ہو گئے ہیں اپنے پاپا کو یاد کرنے لگے ہیں ایک بار پارٹی میں ان کو پھر سے ترسکار جھیلنے کو ملا ہے اور ایسے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کیوں لالو پساد یادب کو یاد کر رہے ہیں تیج پتاپ یہ بتائیں گے لیکن پہلے آپ وہ ٹویٹ پڑھنے ہیں ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کیا ہے انہوں نے لکھا ہے باقیدہ پہلے تو ایک فوٹو لگایا ہے نیچے جس میں کارٹون جیسا ہے جس میں تیج پتاپ یادب اپنے فادر لالو یادب کے ساتھ ہیں آپ دیکھی رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ٹویٹ میں کہ میرے آدھرنی پتاک کی انپستتی کی وجہ سے مجھے آج بولنے نہیں دیا گیا آئی مسیو پاپا ہیسٹیک لگایا ہے باقیدہ ایموزی لگائی ہیں دکھی ہونے کی تو اس ٹویٹ میں آپ نے دیکھا آخر وجہ کیا ہے کہ تیج پتاپ یادب کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا کہاں انہیں بولنے نہیں دیا گیا تو یہ واقعہ ہے بکرم جو ہائی سکول ہے بیسکلی اس میدان کا کہ جہاں سے چناب لڑ رہی ہیں میسا بھارتی پاٹلی پتر سے راہل گاندھی گئے ہوئے تھے کہ جہاں سے سترکن سنہ چناب لڑ رہے ہیں ان کے لئے ایک روڈ شو کرنے کے لئے ان کی پتنی کے ساتھ تیجسوی یادب کے ساتھ انہوں نے وہاں پر ایک روڈ شو کیا اور اس سے پہلے پاٹلی پتر میں سباکی وہاں تیجسوی یادب موجود تھے بہن میسا بھارتی کا مسئلہ تھا تو تیج پتاپ بھی پہنچے ہوئے تھے اور تیج پتاپ نے بھی کہا کہ جب راہل گاندھی بھاشن دے رہے ہیں تیجسوی یادب بھاشن دے رہے ہیں تو مجھے بھی یہ موقع ملنا چاہئے کیونکہ میری بہن کا چناب شیطر ہے ایسے میں راہل گاندھی کی طرف سے لوگ بتاتے ہیں کہ بھروسہ بھی دیا گیا کہ آپ بھی بولنگے تیجسوی نے بھی ایسا کوئی اسٹرکشن اوپن لی نہیں دیا تھا لیکن منچ سنچالک نے بار بار کہنے کے بعد جود تیج پتاپ کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ وہاں منچ سے بول سکے ہیں اور اسی کے چلتے تیج پتاپ ناراج ہو گئے اور وہ بہار آ کر لوگوں سے کہنے لگے کہ راہل گاندھی کو اتنی ترجیح دیا رہی ہے کانگریس کا یہاں کوئی اسٹرکشن نہیں ہے ویسے بھی اس ریلی میں زیادہ بھیڑ نہیں جھوٹی تھی اور تیج پتاپ لگاتار اس بات سے ناراج تھے کہ انہیں اپنی ہی پریوار کے اپنی ہی پارٹی کے منچ سے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا باہر آ کے وہ میڈیا والوں سے بات کرتے رہے گصہ ہوئے اور اس کے بعد کسی آسطوس نام کے نیتہ پر ناراج ہوئے اور دیر شام کو جب گھر پہنچے تو ایموشنل ہو کر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اپنے پاپا کو مس کیا کہ آج اگر پاپا ہوتے تو کم سے کم منچ سے انہیں بولنے سے روکا نہیں جاتا تو یہ گھر کی لڑائی ہے بار بار یہ لوگ لڑتے ہیں بار بار پھر منالیا جاتا ہے تیج پتاپ کو یہ آگے کہاں جائے گی یہ پتا نہیں لیکن اگر اس معاملے میں کوئی اور اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ضرور بتائیں گے دیکھتے ہیں انڈین نیوز سبسکرائب کریں انخبار تھانکیو مسکار انخبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں